ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا درویش نے نوجوان کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا کی اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے دعا لینے والے نے حیرت سے کہا حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لئے ہر سال وقت پر زکاة نکالتے ہیں بلاؤں کو ٹارنے کے لئے حسبے ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی غیال رکھتے ہیں ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم ہی اٹھاتے ہیں اللہ کی توفیق ہے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں درویش تھوڑا سا مذکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا میرے بچے پیسے کھانا یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں اور یاد رکھو رازی کو رزاق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو درویشن نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا میرے بچوں آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں باتنا کسے کہتے ہیں کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پشانی پر کوئی شکن لائے بخیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے اپنی زمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگدو کرنا آسانی ہے صبح دفتر جاتے وقت اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کو سکول لے جانے کی ذمہ داری لینا آسانی ہے اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو تم خود کو سسرال میں خالص اور افضل نہ سمجھنا یہ آسانی ہے خصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ آسانی ہے چائے کے کھوکے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی ہے گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباعثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے تمہارا اپنے دفتر مارکیٹیا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بسترے کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اس سے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک کا انتظار کرنا آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراں اس کے پاس پہنچ جایا کرنا اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی ضرورت نہ آئے آئندہ سے بیوی کی خلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا سالان اچھا نہ لگے تو دستر خان پر حرف شکایت بلاند نہ کرنا کبھی کپڑے ٹھیک اس طریقے نہ ہوں تو خود اس طریقے کر کے درست کر لینا میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا زندگی تمہاری محتاج نہیں تم زندگی کے محتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو راستہ آسان بناو انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی آئیں صد کے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں باتنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ